بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سن میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے سلسلے میں اہم پیشرف سامنے آئی ہے جو کہ ہم آپ کو جس سے آگاہ کر رہے ہیں جی خبر یہ ہے کہ سن میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ چھ ماہ تک موقع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی بلکل چھ ماہ تک دوسرے مرحلے کا بلدیاتی لیکشن موقع کیا جا رہا ہے وجوہات کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے جس کے بعد خرچہ ہے کہ اس سال انتخابات کے نکات ممکن نہیں رہے گا اس زمن میں سپٹمبر کے وقت میں الیکشن کمیشن کو سندھ حکومت تفصیلی رپورٹ بھی ارسال کرے گی اور انہیں سیلاب اور بارش کی تباہ کاریوں اور متاثرین کے بہاری کے سلسلے میں بھی پوری آگاہی دے گی اور ٹائم فریم سے آگاہ کرے گی کہ کب تک یہ بہاری ممکن ہے اور جو نقصانات ہو چکے ہیں ان کا آزالہ کب تک کیا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق سندھ حکومت نے ابتدائی طور پر اندازہ لگایا ہے کہ متاثرین کی بہاری میں چھے ماہ کا عرصہ درکار ہے جی یہ کہنا ہے سندھ حکومت کا جو کہ ابتدائی طور پر اندازہ ہے جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی بلدیارتی انتخابات مؤخر کرنے کے بعد انتخاب کی تاریخ دینے کے بجائے کہا تھا کہ انتخاب کا دار و مدار حالات پر ہوگا کہ موسمی حالات کس طرح کی ہوتے ہیں اور یہ موسمی حالات پر ہی منصف رہے گا کہ اب بلدیارتی انتخابات اٹھائیس آگز کے بعد کب کروائے جائیں محکمہ موسمیات کی ریپورٹ سے بھی ہم آپ کو آگاہ کردے چلیں جی محکمہ موسمیات نے ستمبر کے وسط میں کراچی سمیر سندھ کے بعد اسلہ میں بارش کے ایک اور اسپیل کی پیشگوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کی اس پیشگوئی کے بعد بلدیارتی انتخابات تو ہونے کے کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے دوسرے مرحلے میں سندھ کے سولہ انسلہ میں بلدیارتی انتخابات ہونے تھے جن میں کراچی کے ساتھ اور ہیدر آباد ڈیویجن کے نو اسلہ شامل ہیں جو کہ دو بار پہلے کینسل ہو چکے ہیں اور پھر اب تیسری بار ڈیٹ نہیں دی گئی انتخابات میں مختلف کی پانچ ہزار ایک سو تریالیز نشستوں پر اکتیز ہزار پانچ سو سرسٹ امیدوار آمنے سامنے سے بلدیارتی انتخاب کے جلد انہکات کے لیے جماعت اسلامی نے عدالت سے بھی رجوع کر رکھا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میک میں موسمیات کی رپورٹ کے بعد اور سندھ حکومت کی گزارشات کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے آیا کہ بلدیارتی الیکشن دو ہزار بائٹ میں ہو پائیں گے یا نہیں یہ فیصلہ ہوگا وقت آنے پر موسیقی موسیقی